تو دادرین بات یہ ہے کہ عقیدہ ایک بنیاد ہے امارے دین کی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اپنے عقیدے کو بطری کے اخسن دلائل و براہین کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن قرآن عزیز نے جو دعوت دین اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کا سلیقہ و طریقہ بتایا ہے براہ راست حضور علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسن کہ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے رستے کی طرف لیکن دو شرائط بتائیں گی وہ دو شرطیں کونسی ایک تو حکمت اور دانائی کے ساتھ وزڈم کے ساتھ دوسروں کو دعوت دو والموعزت الحسنہ اور اچھی نصیت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اکسن طریقے سے اپنے عقیدے کو بیان کریں اس کے لیے دلائل دیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے تاکہ اگر کوئی ان دلائل کو سن کے متاثر ہو اور پھر وہ حق کو اپنائیں لیکن یہ اختلاف اختلاف ہونا چاہیے مخالفت نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہے ٹھیک ہے جس عقیدے پر ہیں اپنے عقیدے پر قائم دائم رہیں لیکن بات اتنی ہے کہ اپنے عقیدے کو کوئی غیر مسلمی کیوں نہ ہو اس تک بھی آپ نے پہنچانا ہے تو تشدد کی ذریعے اگر اس تک عقیدہ پہنچانا بھی چاہیں گے تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا فرمایا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں کہ تم جبرن کسی کو کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ کسی کے گلے پہ کن پٹی پہ کوئی پسٹل رکھے کوئی اور ایسی چیز تیز دھار آلہ رکھے اس کو کہا جائے کہ پڑو کلمہ نہیں تو میں تجھے مار دوں گا اسلام ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا کہ تم تشدد پہ اتر کے دوسروں تک دین پہنچاؤ بلکہ دین اسلام اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت اور اخلاص کے ساتھ پھیلا ہے اور اس کا آغاز ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے جب تک دین دل میں نہ اترے اس وقت تک اگر زبان سے کوئی قرار کرتا بھی رہے تو قرآنی آیات گواہ ہیں کہ اس کو منافقت کہا جاتا ہے دین کا آغاز دل سے ہوتا ہے اور دل تک بات تب پہنچتی ہے جب دوسرے کے دل سے نکلتی ہے اور اخسن طریقے سے اور پیار اور محبت سے دنیا کے بے شمار وہ علاقے ہیں جہاں پر کوئی فوج نہیں گئی سپائی نہیں گئے تلوارے نہیں پہنچیں بلکہ اللہ کے نیک بندے پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اس نے عقیدہ سے اس نے عمل سے وہاں کی کمیونٹیز کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ لوگ دارہ اسلام میں آگئے اگر آپ ملاشیا انڈونیشیا اور یہ پورا خطہ جو ہے ایسٹ کا اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں وہاں پر اسی طرح بزرگان دین علماء اعظام صوفیاء اکرام تجارت کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے گئے اور بالآخر وہاں پر وہ لوگ ان سے متاثر ہو کے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اسلامی تاریخ میں ہم کئی ایک واقعات ایسے پڑھتے ہیں کہ خود مسلمان حبشاہ کے اندر جاتے ہیں اباسینیہ کے اندر عجرت کر کے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں آلات ٹائٹ ہیں وہاں پر عذیت کا زمانہ ہے تکلیف کا زمانہ ہے حضور علیہ السلام اجازت فرماتے ہیں جلیل القدر صحابہ اکرام کچھ صحابیات وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا کردار ان کا عمل ان کا رویہ وہاں کی کمیونٹی کو کس حد تک متاثر کرتا ہے کہ وہاں کا حکمران حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام خود ہی ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور موجزانہ طور پر ان کی میت بھی حضور علیہ السلام کے سامنے حضر کر دی جاتی ہے اور آپ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں اور وہ متاثر کس سے ہوئے ان صحابہ اکرام سے اور صحابیات کے کردار سے جو وہاں پر پناہ گزیم بن کے گئے تھے کہ پناہ لینے کے لیے گئے تھے لیکن اسلام ایسا سچائی پر مبنی دین غیر کہ اس کی اقانیت کی روشنی پھیلے بغیر رہ نہیں سکتی بے شرط ہے کہ جو اس کا اقرار کرنے والا ہو اس کا دل بھی اسلام کی اس روشنی سے روشن ہو پھر بسا اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں پر ان یورپی ممالک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں سرعام الحمدللہ بیسیت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں دین کی ترویج و اشاعت جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے فریڈم ہے ہمیں اس حوالے سے اپنی عبادات کو ارکان اسلام کو بجالانے میں کہ ہم یہاں پر اقیقی معنوں میں اگر غور کریں تو اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں ہمیں اللہ تعالی نے اسلام کا سفیر بنا کے یہاں پر بھیجائے کہ ہمارا کردار اتنا خوشکن اور متاثرکن ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ اگر یہ دین اسلام ہے اور یہ اس دین کے پیروکار ہیں تو یقینا ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے چہ جائے کہ تشدد کے ایسے واقعات کو رواج کیا جائے کہ دوسرے لوگ ہم سے متنفر ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ دین ظلم کرنے والا دین ہے الٹا امارا کردار اس دین کی بدنامی کا سبب بنے گا ایک وقت وہ تھا کہ برے صغیر کے اندر آلات ایسے تھے کہ یہاں سے جو لوگ وہاں جا کے حکومت بنا رہے تھے وہ اس کو گولڈن سپیرو کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو سونے کی چڑیہ ہے پھر اللہ تعالی نے ایک وقت وہاں کے رہنے والوں کے لیے تنگ دستی کا بنا دیا یہ اللہ تعالی کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ اسر و یسر ان کے اندر ایکسچینج ہوتا رہتا ہے کبھی خوشحالی ہوتی ہے کبھی تنگ دستی ہوتی ہے اب جب وہاں پر حالات تنگ ہوئے بہانہ تو یہ بنا ذریعہ اور وسیلہ تو یہ بنا کہ ہم حصول روزگار کے لیے ان ملکوں کے اندر آ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تدبیریں بڑی زمین دوز ہوتی ہیں بظاہر منظر اور نقشہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے پسے پردہ کہ یہ ایک بڑے بڑے عام حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں ہم یہاں پر آئے ہمارے بزرگ یہاں پر آئے روزگار کے حصول کے لیے لیکن اللہ تعالی نے وہاں پر اگر ایک وقت میں غیروں کو بھی یہ کہنا پڑا آلات ایسے پیدا کر دیئے کہ یہ سونے کی چڑھیا ہے اور گولڈن سپیرو ہے تو پھر وہاں پر آلات تنگ ہو جانا یہ اس اللہ کی قدرتیں کاملہ تھی کہ ہم وہاں سے یہاں پر آئے ہمارے بزرگ یہاں پر آئے آئے تو روزگار کے لیے لیکن آج چپے چپے پہ ہمیں مسجدیں نظر آتی ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی اور اشہدو انہ محمد عبدہو ورسول کی صدایں نظر آتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں تو یہ سارا کا سارا جو منظرہ میں نظر آتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کو یہاں بھیجا اس لیے تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین جو سچا دین ہے تاکہ ہمیں قیامت اللہ تعالی نے اس کو زندہ و پائندہ رکھنا ہے تاکہ اس کی پاکیزہ تعلیمات کو ان وجود کے وجودوں کے وسیلے سے اللہ تعالی یہاں تک پہنچا سکے اور ہم اگر اپنے روئیوں کو یہاں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں رکھیں گے رواداری صبر و تحمل کو رواج دینے کی بجائے آپس میں ایسا الجھو پیدا کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے بھی ہم سے متنفر ہوں گے اور آپس کے اندر بھی ایک خلفشار اور خانہ جنگگی کی صورت ہوگی اس حوالے سے مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے جو ایران کے سپریم لیڈر خامنائی صاحب کی کہ جو کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک فتوہ دیا تھا اور اس فتوے کے اندر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور خلفشار چاہتے ہی ہیں لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے یک جیتی اتحاد اور ہم آنگی کی فضاء کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت فتوہ دیا اگر آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کے جا پہ جا کے بھی فتوہ آپ خامنائی صاحب وہاں لکھیں گے تو وہ سارا سامنے آ جائے گا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات اور آپ کی صحابیات اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی توہین کوئی بھی جو نام لےوا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ برگزیدہ آستیاں آلِ بیتِ اتحار ہوں صحابہِ کرام ہوں اولیاءِ ازام ہوں ان کا نام عزت کے ساتھ اعترام کے ساتھ عظمت کے ساتھ لینا چاہیے اور اگر کوئی ان کی تعریف نہیں کر سکتا ان اولیاءِ کرام کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کی سمجھ نہیں یا کرنا نہیں چاہتا صحابہِ کرام کی عظمتوں کو سمجھ نہیں پایا یا ان کی عظمتوں کا اقرار کرنا نہیں چاہتا آلِ بیتِ اتحار ان کے حضور نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہے یا دانستہ طور پر ان کی بارگاہ میں یہ نظرانہ پیش کرنا نہیں چاہتا تو زبان کو تو بند رکھ سکتا ہے اس حوالے سے خموشی تو اختیار کر سکتا ہے آلات خراب تب ہوتے ہیں کہ جب زبانیں جس طرح قبلہ سید زفراللہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی جب زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں اعتیاد کا دامن چھوٹ جاتا ہے بے اعتدالی رواج پا جاتی ہے اور جو کچھ زبان پہ آتا ہے یہ سوچے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا جو میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اس سے کتنے دلوں کی دلازاری ہوگی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے ہمیں ایک طرف اس واقعے کی مضمت بھی کرنی ہے یقیناً ہم مضمت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے یہ واقعات مسلمان معاشرے کے اندر اس مسلمان معاشرے کے ماتھے کی اوپر ایک بدنما دا کی عصیت رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ وہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کرتے ہیں لیکن کیا ان قائن کے حوالے سے یہی رویہ اور یہی سلوک ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کسی کے دل میں اسلام کے بارے میں نرم گوشہ ہوگی ہوگا بھی وہ مسلمان ہونے کے بارے میں یا اسلام کو پسند کرنے کے بارے میں غور و فکر بھی کر رہا ہوگا تو یقیناً وہ الٹا متنفر ہوگا اور اس کا خمیازہ ہمیں بگتنا ہوگا کہ چاہے چاہے جائے کہ ہم لوگوں کو دین اسلام کی طرف لاتے اور ان کو مسلمان بناتے اپنے اسنے کردار اسنے اخلاق اور برداشت کے رویہ کو اپنا کے ہم جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں نرم گوشہ ہے بھی ان کو بھی دین سے متنفر کرنے کا سبب بنیں گے تو اکثر و بیشتر اس کا سبب یہی بنتا ہے کہ گفتگو کی اندر احتیاط نہیں ہوتی لوجک نہیں ہوتی دلائل نہیں ہوتے بلکہ کچھ بھی ریزنز اس کے بیہائنڈ ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بے لگام زبان کو استعمال کیا جاتا ہے نتیجہ تن برداشت کا دامن آتھوں سے چھوٹتے ہیں معاشروں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور جب ہم پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں عراق کے اندر دیکھ لیں کتنی ہی قیمتی جانے اسی فرقہ واریت کی نظر ہو گئیں لیکن فرقہ واریت ان واقعات کی روپذیر ہونے سے کم نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کے اندر نفرتیں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں اس حوالے سے ایک ایمبیشنر کے طور پر اسلام کے ایک صفیر کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اچھی تربیت کا اتمام کرنا چاہیے اپنے گھروں کو اسلامی ماحول سے آشنا کرنا چاہیے اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کے طور پر باعمل مسلمان بنانے کی پوری کوشش اور جد و جود کرنی چاہیے لیکن اپنے نظریات کو دوسروں پر ٹھونسنا نہیں چاہیے بلکہ اقصر انداز میں دلائل و براہین کی روشنی میں اپنے نظریات کو بیان کرنا چاہیے اسلام کے اندر مقالمہ گفتگو خواہو غیر مسلم اور مسلمان کا آپس میں ہو خواہو جو مسلمانوں کے کئی ایک سیکٹس ہیں کئی ایک گروہ ہیں ان کے آپس میں گفتو شنید ہو مناظرہ ہو دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کو کنمنس کرنے کی کوشش ہو اس کی اجازت ہے اور بزرگان دین کے معمولات میں مقالمہ مناظرہ اس کی باقیدہ طور پر مثالیں بھی ملتی ہیں گنجائش بھی ہے اور حق کا پرچار اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بجائے گفتگو کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ایسے روح فرصہ واقعات یہاں پر ہوں کہ جو یہاں کی قانون ساز اسمبلی ہیں انہیں بھی اس پر غور و فکر کرنا پڑے کہ ان لوگوں کو آباد کر کے ہم اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں اور امارے اپنے معاشروں کے لیے بھی فساد اور پریشانی پیدا ہو تو یقین انہیں اس کی مذہبت کرتے ہیں تو ناظرین کرام ابھی اماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوں گی اگر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو آج کا امارا موضوع کہ اسلام اور مذہبی نواداری اس عوالے سے امارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں میں یہاں پر آقا انامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی کچھ گوشے اور صیرت طیبہ کے کچھ احوال کی مثال ارض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے بہترین رول موڈل حضور علیہ السلام کی زندگی ہے بڑے بڑے کٹھن واقعات آئے آلات آئے مشکلیں آئیں پریشانیاں آئیں ایک وقت وہ بھی آیا آلات سازگار نہیں تھے ایک وقت وہ بھی آیا کہ آلات انتہائی سازگار تھے لیکن دونوں آلات کے اندر حضور علیہ السلام نے جس حکمت جس دانائی اور جس مفاہمت کے ساتھ دین اسلام کے اس کاروان کو آگے بڑایا وہ ہمارے لیے یقیناً ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی کو فالو کر کے ہم یقیناً تبلیغ ترویج اور اشاعت دین کا یہ فریضہ بطری کے اخسن انجام دے سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یقیناً مکہ کا دور مشکلات پریشانیوں کا دور تھا جو سبر و تحمل اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو انعیت فرمایا اور وہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے مکی زندگی کے اندر اسلام قبول کیا پھر حجرت کی قرآن عزیز نے انہیں معاجرین کے طبقے میں سے قرار دیا ان میں آلِ بیتِ اتحار بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحابیت بھی عطا فرمائی اور یہ منصب بھی عطا فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون جو ہے وہ ان کی وجودوں کے اندر مہوے گردش ہے ایک قرابت کا قریبی تعلق بھی ہے خونی تو یہ دونوں رشتے اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام اور آلِ بیعت نے بھی صبر و تحمل سے کام لیا برداشت سے کام لیا نتیجہ تن اسلام کچھ وقت کے اندر ہی زمین کے دور دراز خطوں تک پہنچا اور وہاں تک اس کی روشنی ان قلوب تک پہنچی جو اس سے پہلے تاریخ تھے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں السلام علیکم آج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب اور کہاں سے میں جی زفر اقبال ہوں اور میں جرمنی سے کال کر رہا ہوں جناب زفر اقبال صاحب آج ہمارا موضوع ہے اسلام اور مذہبی رواداری اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں اسی سے بہت پیارا موضوع ہے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں لیکن جو بھی ہمارے سامنے پس منظر یا منظر حال ہے وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ عوام الناس بہرحال اپنے اپنے علماء کے تابع ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہر ایک کا ایک امام ہے مسجد جہاں جہاں بھی مساجد ہیں یہ جتنی عدم رواداری کی جو پضا ہے یہ ان علماء کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جو وہ خطبہ دیتے ہیں یا آواز کرتے ہیں اس کے اثارات جو ہیں وہ عوام الناس قبول کرتے ہیں پھر اس کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں خواہ افغانستان ہو پاکستان ہو عراق ہو یا برطانیہ ہو اس لیے جب تک علماء کرام اپنی عملی زندگی کے ساتھ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کبھی عملی زندگی کے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں کال سے نہیں ہوتے ہیں تو جب تک یہ چیز ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہوگی تو اسلام بدنام ہی ہوتا رہے گا اور ایک اور طلق بات ہے کہ اتنے ٹی وی چینل ہیں مذہبی ہمارے جو میں دیکھتا ہوں سو سے زیادہ اور ہر ٹی وی سٹیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آخر لوگ سنتے ہیں اس سے اثر رہتے ہیں میرے بچے سنتے ہیں وہ ان سے اثر لیتے ہیں کہ جی مولی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ فرما کو مار دو تو اب دیکھیں اس چیز خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو اب حاصل ہوئی ہے تو آپ یہ جہاد ہے اور جہاد بسیف سے زیادہ اہم جہاد یہ ہے کہ اولادوں کو روکیں کہ ان غلط باتوں کو ہم نے قبول لیں نہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جزاکم اللہ تو زفر اقبال صاحب بہت شکریہ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب کون صاحب کان سے آج ہمارا موضوع ہے میرا طلق پاکستان سے ہے اور میرا طلق جی آپ بولیں جی جی بولیں بولیں میں سن رہا ہوں میرا طلق پاکستان سے اور میرا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ طلق ہے اور میں ابھی آپ کا لیکچر سن رہا تھا آپ کا لیکچر اتنا زبردست لیکچر تھا کہ سچی بات ہم پاکستان میں سنتے ہیں اپنے ملانہ حضرات کو ادھر بھی سنتے ہیں لیکن اتنا اچھا مذہبی رواداری پہ تھا جو آج کی پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے اور مجھے یہ کہنے میں بلکل ہجک مصود نہیں کر رہا کہ جو دوسرے ملانہ حضرات میں بھی ہیں جو پاکستان میں ہیں مجھے پتا ہے کہ میں 1974 میں پاکستان میں پیدا ہوں اور 2005 تک میں پاکستان میں رہا ہوں اتنی اچھی میرے مسلمان دوست تھے ان کے ساتھ میری اچھ بیٹک تھی اچھا تھا لیکن اب اتنے حالات کو کچھ ملانہ حضرات نے اپنے لیکچرز کے ساتھ چینج کر دی ہے کہ مسلمان تو کیا اپنے اپنے فرقہ بندیوں میں اتنی دشمنیاں پیدا کر دی ہیں کہ جو اسلام ایک پیس کا دین ہے انہوں نے اس کو بہت بدنام کی ہے اور اس پاکستان کی بدنامی ہے مسلمان کی بدنامی ہے مجھے پتہ ہے کہ مسلمان ایسے نہیں ہیں جس قسم کی تصویر اس وقت کچھ حمل حضرات کی وحیسے پیش کی جاری لیکن آپ کا جو لیکٹر ہے میں اسلام پیش کرتا ہوں سویل کوکر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کال کار رہا ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے سید علی جانشاہ لوٹن سے بول رہا سید علی جانشاہ صاحب لوٹن سے جی شاہ صاحب آج ہمارا موضوع ہے اسلام اور مذہبی رواداری اور اس کے زمن میں ہم مضمت کرتے ہیں اس واقعہ کے بھی جو برسلز میں ریسنٹلی ہوا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں مجھ سے میں تو اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں کہ پہلے سبت میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اس بات پہ اور تکبیر ٹی وی کا بھی اور یہ بات آپ نے کہی ہے اور جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ واقعی بہت نرم اور دل کو چھو جانے والی باتیں ہیں اور ایسے ہی ہی ہم ختم نہیں ہوئے شاید کب تک نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں تو ہونے والے نہیں ہیں تو ان چیزوں کو جیسے آپ فرماتے ہیں کہ رواداری جو ہے ایک دوسرے گبرداشت نچلے سطح پر آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم یہاں سنی شیعہ اور دوسری کمی فرقوں کے جو لوگ رہتے ہیں ہمارا اپس میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہمارا کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوتا تو ایسے ہی یہ جو آپ نے کیا ہے اس کا مضمت کی ہے یہ بالکل آپ نے درست کیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے شاید یہ امت ایک جذابیت جمع ہو جائے اور ہم سب کو مل کر اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے جو اختلافی وہ میں ایک ارز کروں آپ سے کہ تین سال سے آر ٹی وی چینل نے آپ نے اپنے فرقے کی آپ نے اپنے قیدے کی بڑاس نکال لی ہے آپ اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عزت نہیں بن سکتے تو باعث ننگو آر بھی نہ بن اور ہمیں اسلام کے عزت کے لیے سوچنا چاہیے ہمیں ذاتی مفاد سے اوپر اٹھنا پڑے گا اور ذاتی جو چیزیں ہیں ان سے دور ہونا پڑے گا ہمیں رسول کی اور اسلام کی عزت کے لیے ایک جگہ پہ آنا پڑے گا اور جو اختلافی مثال ہے وہ بیان بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایسے کریں کہ اگر میرا ایک عقیدہ ہے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے میرا یہ ہے اس پہ نہ تنہ ہو نہ تشمیح ہو نہ کسی پہ آٹاک ہو تو ایسی ہے شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب وقت کم ہے اور بھی کالر لائن پہ ہیں تو سید علی جان شاہ صاحب نے لوٹن سے جائن کیا اپنے خیالات کا ظاہر کیا بہت شکریہ اگلے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی ہلو جی جی کون صاحب کہا سے سلام علیکم میرے نام سیم ہے میں سیخ سیخ ہوں اور میں نے آپ کا لیکچر سنا بہت امپریس ہو آپ کو مبارک بات دے دوں بہت شکریہ بہت 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 اچھی بات کی میرے دل کو بھاگی میں سیخ ہوں میرے پہلے بہت پرانے دوست بغیرہ سب مسلمان تھے اور میرے بچوں کے بھی دوست مسلمان ہیں آپ جیسے لوگ اور آنے چاہیے ہم تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت زندگی میں ادھر آکے چھوٹی سی ہماری زندگی ہے نفرت پر ہستی اچھی نہیں کسی کے لیے کسی کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو 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 کہ کسی کو دوسرے دل دکھائے مگر میں ایک بات میں آپ کا چینل وچ کرتا تو آپ کے چینل میں آمدیوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت برا رویہ تھا آپ لوگوں کا جو ٹیلیفون پہ آیا ہیں یا اچھا نہیں ہے آپ جو پرولمز بہت شکریہ یہاں پر میں ایک بات کی وضاعت کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص سکھ ہے اندو ہے عیسائی ہے کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہے ہم ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ عقیدہ رکھے غیر مسلموں والا اور اپنے آپ کو دیکلئر کرے کہ میں مسلمان ہوں تو یقینا ہمیں لوگوں پر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ یہ بیس بدل کے اپنے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یقینا کسی اور نبی کو مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہیں وہ کہہ دیں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں کوئی عقید نہیں پہنچتا ہم انہیں ایک اقلیت کے طور پر تسلیم کریں گے لیکن جب وہ عقیدہ غیر مسلم والا رکھیں اور اپنے آپ کو مسلمان کمیونٹی کا فی امان اللہ تعالی